موضید حاضرین نسل میں یہ میں نے ارد کیا کہ یہ بڑا خراب مسئلہ ہے یہ نظامت جو ہے استاد بسم اللہ خان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا مشہور شہنائی نواز وہ کسی شادی کی محفل میں شہنائی بجا چکے تھے تو وقت گزاری کے لیے تاش کا جادو دکھا رہے تھے ایک سیٹھ ان کے پاس آیا اس نے کہا کہ صاحب کل ہماری بیٹیا کی رخصتی ہے اگر آپ پتہ رہے ہیں تو ہمارا سمان بڑھے گا بسم اللہ خان نے کہا کہ نہیں آپ کی بیٹی ہماری بیٹی جیسی ہے ہم بھی یقیناً حاضر ہوں گے دوسرے دن استاد بسم اللہ خان اس بچی کی شادی کے لیے اس کے گھر گئے دروازے پر ہی صاحب خانہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے استاد بسم اللہ خان کے ہاتھ میں شہنائی بغیرہ بھی دیکھی تو انہوں نے اس نے پوچھا کہ اچھا تو آپ یہ بھی بجا لیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے حضرات کہ اب اس کے بعد بلکل ایسی سیچویشن ہے میں برحال جہاں سے جو شید یاد آرہے ہیں میں حضر کر رہا ہوں جو شید جہاں سے ایک مطلعہ یہ عرض کیا ہے کہ میں نے ماں پہ بہت شیر گئے مجھے بڑا شوق تھا جب میں شروع شروع میں اس مشاعرے کی دنیا میں آیا تو ہمارے ڈاٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ڈاٹ صاحب ہمارے اس وقت کے پریشن سکھ ہیں یعنی اس وقت ڈاٹ صاحب نے ہمیں محبتوں سے نوادھا جب بلکل ہم نومشق تھے نومشق اب بھی ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ ہماری پوری غزل جو تھی وہ کچھے گوشت کی دکان تھی ہوسنش گال کمر بازو آنکھیں سب یہی تو میں نے اب محبوب بنایا اپنی ماں کو کہ میری محبوب میری ماں ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ خوبیاں دنیا کی کتی عورت میں نہیں ہو سکتے ہیں میں نے حالہ گلک شیر میں نے کہیں جہاں جہاں تھے یاد آ رہے ہیں واقف ریبریلوی کے ایک مطلع ہے کہ میں تو بلبل ہوں میرا کام ہے گاتے رہنا بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاتے رہنا دیکھئے گا ایک مطلع یہ عرض کیا ہے کہ مسلسل گیسووں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی مسلسل گیسووں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی ایک مطلع یہ ہے کہ دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی جس طرح بچوں کو جلتی پھل جڑی اچھی لگی جس طرح بچوں کو جلتی پھل جڑی اچھی لگی یہ ہماری بہنیں بیٹھیں ہوئیں یہ دیکھیں شیرگی رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا ایسا لگتا ہے ایک میری بیٹی بیہار میں بھی آئی ہے اس نے مجھے ایک رات ایک اسی مس کیا کہ آپ تو خوش ہوں گے کہ آپ اپنے فرض سے سبک دوش ہو گئے لیکن ہم تمام بہنوں کو یہ بہت غم ہے کہ ہم بہت دیر تک آپ لوگوں بھی خدمت نہیں کر سکیں میں نے اسے ایک ایسے مس کیا شیر یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم ملہ ہو گیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم ملہ ہو گیا اُڑ گئی آگن سے چڑیاں گر رکیلا ہو گیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم ملہ ہو گیا اُڑ گئی آگن سے چڑیاں گر رکیلا ہو گیا رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی اور تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک مجھ کو اپنی ماں کی مہلی اڑنی اچھی لگی ایک مطلع یہ ہے کہ جو تیری خوشبو میں لپٹی یہ چٹھیاں اڑ جائیں جو تیری خوشبو میں لپٹی یہ چٹھیاں اڑ جائیں تمام شہر میں کیا کیا کہانیاں اڑ جائیں تمام شہر میں کیا کیا کہانیاں اڑ جائیں اشیر یہ ارز کیا ہے کہ اسی دعا کے سہارے یہ عمر گزری ہے اسی دعا کے سہارے یہ عمر گزری ہے کہ پر لگا کے میرے گھر سے بیٹیاں اڑ جائیں اسی دعا کے سہارے یہ عمر گزری ہے کہ پر لگا کے میرے گھر سے بیٹیاں اڑ جائیں اشیر یہ خاص طور سے حالیان قطر کی نظر ہے کہ پر لگا کے میرے گھر سے بیٹیاں اڑ جائیں اور قبولیت کی گھڑی ہے اگر میرے مولا تو ماں کے چہرے سے یہ ساری جنریاں اڑ جائیں ایک مطلع یہ ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا ایک مطلع یہ ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے ایک مطلع یہ ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی ایک مطلعہ یہ ہے ہمارے سب ہمارے حموم رو بیٹھے ہیں ہمارے دوست بھی بہتے ہیں جب ہم جوان ہوا کرتے ہیں نبیل میاں کی طرح جب گھر سے نکلتے ہیں ہم کہتے ہیں سوٹ ایسا ہے تو شوز ایسے ہوں شوز ایسے ہیں تو ٹائی ایسی ہو تائی ایسی ہو تو شڑ ایسی ہو اب جب گھر سے نکلتے ہیں تو منظر نامیں بدل جاتے ہیں مطلعہ میں نے یہ کیا جوگلز آپ کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے ہم اب تنہا نہیں چلتے دوہ بھی ساتھ چلتی ہے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے ہم اب تنہا نہیں چلتے دعا بھی ساتھ چلتی ہے اور ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے ایک مطلع دیکھیں میں حضرات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ فٹ پات پر بھی ہوگی محل کی زبان میں ہم گفتگو کریں گے غدل کی زبان میں دیکھیں گے مطلع خالد بھائی دیکھیں مطلع یہ ہے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی امارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے اشیر یہ ہے کہ بہت جی چاہتا ہے قید جان سے ہم نکل جائیں بہت جی چاہتا ہے قید جان سے ہم نکل جائیں تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے بہت جی چاہتا ہے قید جاتے ہم نکل جائیں تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملمے میں رہتی ہے اشیری ارث کیا ہے کہ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے ایک مطلع یہ ہے کہ سہرہ میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں آئے سہرہ میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلہ مزے میں ہے سہرہ میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلہ مزے میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلہ مزے میں ہے برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے ایک مطلع یہ ہے سماس فرمائیں گے کہ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں اور کم سے کم بچوں کے ہوتوں کی ہسی کی خاطر کم سے کم بچوں کے ہوتوں کی ہسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھیلونا ہو جاؤں کم سے کم بچوں کے ہوتوں کی ہسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھیلو نہ ہو جاؤں اور سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں لیکن سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں لیکن تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں اور ایک لفظ ہے ہزارہ ڈاکٹر سرجن جسے کہتے ہیں چارہ گر تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اقیلہ ہو جاؤں چارہ گر تیری مہارت پہ یقی ہے لیکن چارہ گر تیری مہارت پہ یقی ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر بار میں اچھا ہو جاؤں چارہ گر تیری مہارت پہ یقی ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر بار میں اچھا ہو جاؤں اور جو شریعت آ رہا ہے میں اس کو دے گئی نہیں نظر آئی نسروتہ نکلا نسروتہ نکلا ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا نسروتہ نکلا ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا ایک نوالے کے لئے میں نے جسے مار دیا وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکہ نکلا ایک نوالے کے لیے میں نے جسے امار دیا وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا ایک مطلب ایک شیر یہ ہے کہ جسم پر مٹی ملنگے پاک ہو جائیں گے ہم جسم پر مٹی ملنگے پاک ہو جائیں گے ہم اے زمین ایک دن تری خوراک ہو جائیں گے اے زمین ایک دن تری خوراک ہو جائیں گے ہم اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مچھوڑنا اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مچھوڑنا اے امیری دور رہے ناپاک ہو جائیں گے ہم اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مچھوڑنا اے امیری دور رہے ناپاک ہو جائیں گے ایک غدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے اور شیر میں یہ ارت کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا کبھی 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 تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے اور کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا یہاں چھتے نہیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے اور یہی پہ امن کی تبلیغ روز ہوتی ہے یہی پہ روز کبوتر حلال ہوتا ہے یہی پہ امن کی تبلیغ روز ہوتی ہے یہی پہ امن کی تبلیغ روز ہوتی ہے یہی پہ روز کبوتر حلال ہوتا ہے میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا ازان دینے سے کوئی بلال ہوتا ہے میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا ازان دینے سے کوئی بلال ہوتا ہے ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے اور یہ غدل کا صرف تین چار شہر جھگلا دال دیتی ہے مطلع یہ ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگلا ڈال دیتی ہے محبت کرنے والوں میں یہ جھگلا ڈال دیتی ہے سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے محبت کرنے والوں میں یہ جھگلا ڈال دیتی ہے سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے تواف کی طرح اپنی غلطکاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے تواف کی طرح اپنی غلطکاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے اشیر یہاں سے غد المزاج کے یہ ہیں کہ کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدہ ہونا کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدہ ہونا کسی کی چاہ پیروں پر دپٹہ ڈال دیتی ہے کسی کی چاہ پیروں پر دپٹہ ڈال دیتی ہے اشیر یہ ارث کیا ہے کہ یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے کہیں بھی شاخِ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے اور بھٹکتی ہے حوث بھٹکتی ہے حوث دن رات سونے کی دکانوں پر بھٹکتی ہے حوث دن رات سونے کی دکانوں پر غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے بھٹکتی ہے حوث دن رات سونے کی دکانوں پر غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے اور دو ایک غدر کے تن چار شیئر میں عورت کرتی ہے اس کا مطلع یہ ہے کہ علماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے علماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے پھر سے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے علماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے پھر سے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ مٹی کو ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے مٹی کو ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے اور یہ آپ تمام حضرات کی نظر ہے یہ شیر کہ ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے ممکن ہے کہ ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے بوسیدہ کتابوں کے ورق جیسے ہیں ہم لوگ بوسیدہ کتابوں کے ورق جیسے ہیں ہم لوگ جب حکم دیا ہم کو ہوا نے نکل آئے جب حکم دیا ہم کو ہوا نے نکل آئے اور شیریر کیا ہے کہ اے ریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے اے ریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے پلکوں کو بھیگونے کے بہانے نکل آئے پلکوں کو بھیگونے کے بہانے نکل آئے علماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے پھر سے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے حضرات حضرات میں بہت دیرمنت سمخ راشی کی لیکن بہرحالی یہ کہ غمہائی عشق میں غم دنیا بھی پل گیا اور سکے کئی کھرے تھے تو گھوٹا بھی چل گیا آئیے حضرات اب میں وقت بھی بہت کم ہے میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں برسخیر کے منتاز مزاہنگار حضرت عادل لکنمی سے اور ان کا استقبال میں اس شیر سے کرتا ہوں کہ آخری عمر میں ایک بیوہ سے شادی کر لی توبہ توڑی بھی تو ٹوٹے ہوئے پیمانے سے